موسیقی اس گھر میں سوائے میرے کتے کے کل نہیں رہتا اور میری اچھا ہے جہاں انسان بسے بچوں کی کلکاریاں گونجے ہیں اس گھر کی رسوئی میں چھوڑا جلے شاہ کا ہرینا تو نہ صلی چاہے اس چھولے پہ گوست پکے نمشکار آداب میں آنوب سونی کرائیم پٹرول ستر کے بلیک ہیڈ لائنز ادھیائے کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں چاہ کچھ کرنے کی کچھ بننے کی سنیرے بھوشے کی پیار بھرے جیون کی چاہ ایک ایسا شبد ہے جو سکاراتمک بھی ہے اور نکاراتمک بھی چاہ اگر سکاراتمک ہے تو یہ جیون کو نئی راہ دکھاتی ہے اسے خوشیوں سے بھر دیتی ہے پر اگر نہیں تو یہ جیون کو تباہ بھی کر سکتی ہے انسان اسے پانے کی زد میں نا صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے آج کا یہ کیس بھی ایسی ہی چاہ سے جڑا ہے جس نے کئی زندگیاں برباد کر دی سکھی اور سمپن پریواروں کو جلا کر راہ کر دیا دیویکا تم سے بچھڑنے کا دل تو نہیں کرتا پر کیا کریں پیرویل بھی رس میں نیبھانی تو پڑے گی دیویکا تم اتنی اچھی جاپ چھوڑ کر نویڈا شیف کیوں ہو رہی ہو میں سب اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی ناتی مجھے اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کر چلنا بڑھتا ہے چلو کوئی بات نہیں ہم سے دور جا رہی ہو کر دل سے کبھی دور نہیں ہوگی کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد ضرور کرنا بہتا مجھے ریا یہ کیا کر رہی ہو سامان کیوں بھاڑ رہی ہو آپ نے میرا سامان کو ہاتھ بھی کیسے لگایا مممم کیوں؟ تو میں اپنے مام اور بہن پر فرصان نہیں ہے؟ ہمیں ہمیں ایسیوں ماں؟ سلام سلام ٹرک ٹرک پچھے آری ہے دور پر لیٹ ہے وہ ٹریک ٹپنے اپنے نئے گر میں جائے اچھاں تبدک سافان نکالا ہاں سافان نکالا اندر جائے پتا ہے ویدیا موسی نے تو تیرے لئے سکول بھی سلیکٹ کر لیا ہے نویڈا کا بیسٹ سکول ہے واو گریٹ ویدیا موسی اس دا بیسٹ آہ نانی ماسی نے دکھ رہی کب آئیں گی مارکٹ گئی ہے آتی ہی ہوگی یل اری ریا آنکھ نہیں دھوئے تو کم سے کم سیپ دھولیتی ویلکم ایپری بارڈی ویدیا موسی یہ دکھو رہی ہے میں آپ کے لئے کیا لگ کر آئی ہوں آہ کب آ کر موسی ایسی لگی ہم آپ کے پتی کو لگortedermین ۱ ۱ ۲ ۳ ۶ürü ۱ ۲ ۷ ۳'dی پھ اخری ہم؟ پیسے ہی دیکھوں آپ کے لئے بھی کچھ لائیوں ل leftovers آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ شوق موجود سر گیس سیلنڈر کا نوب تو اون ہے شاید گیس ختم ہونے کی وجہ سے دونوں بوڈیز پوری طرح سے جل نہیں پائیں بہت ہی بروٹل مرڈرز ہے دونوں کے ہاتھ پر باندے گے جس نے بھی ان دونوں کو جلایا ہوگا اس کے دل میں ان دونوں کے لئے بہت ہی گہری نفرت رہی ہوگی اتنی گہری نفرت کہ اس نفرت کی آگ میں دونوں کو جلا کر سوا کر دی اس کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی برباد ہوگی اس کا بھی یہی حش ہونا تھا پولیس کی آنکھوں کے سامنے تھا ایک خوفناک منظر ایک عورت اور ایک آدمی کی نرمم طریقے سے ہتیا کی گئی تھی اتنی بربرتہ اتنی امانوے طریقے سے ہتیا کی گئی تھی کہ پولیس کے لئے بھی یہ درشے پچانا آسان نہیں تھا اور دیواروں پر لکھے ہوئے انیک شبد پولیس کے لئے چناؤتی تھے لیڈ تھی یا پھر انہیں مس لیڈ کرنے کی کوئی کوشش میم ہم کو نہیں معلوم یہ آدمی اور عورت کون ہے تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اس گھر میں نہیں رہتے تھے میم یہ گھر تو سالوں سے بند تھا ہم تو خود حیران ہیں کہ یہاں لاشے کیسے پڑھئے آپ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ گھر سالوں سے بند ہے لیکن یہاں کا سامان دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں صرف آدمی اور عورت ہی نہیں بلکہ کوئی بچہ بھی رہتا ہوگا میم ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور ویسے بھی گھر ہماری کلونی سے بہت دور ہے اب یہاں پہ کون آیا کب آیا کیسے آیا میم اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کمال پورے محلے میں کوئی نہیں جانتا یہاں گون رہتا سب مجھے تو لگ رہا ہے یہ لوگ کچھ چھپا رہے ہیں پورا محلہ کچھ کیوں چھپائے گا پتہ کرو اس گھر کا مالک کو یہ اور ہے یا یہ دونوں اس گھر کے مالک سب ہی تھانوں میں انفرمیشن پیش دی گئی سر این ریس ہے گل روکر ہے اسی نے وہ گھر کی رہ پہ دلوائے تھا کسے دلوائے تھا سر وہ ایک سنگل مدر سی سر اپنے انفرینٹ بچی کے ساتھ آئی تھی سر کچھ سنگل مدر کا کچھ نام تو ہوگا نام سر ہاں دیوکا جیسوال سر میرم ایک نمبر براورٹی ہے یہاں اتنا شانت محول کہیں اور نہیں ملے گا اس علاقے میں اور پھر بچے کے سونے اٹھنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی یہاں سر دیوکا کو وہ مکام دیکھتے ہی پسند آ گیا تھا سر اور سر تین مہینے سے اپنی بچی کے ساتھ وہاں رہنے بھی لگی تھی اور محلے والے تو بولنے وہاں کوئی نہیں رہتا تھا رینٹ ایگریمنٹ ہے تمہارے پاس سر وہ رینٹ ایگریمنٹ ہونے ہی والا تھا سر لیکن مکام مالی کوئی ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا اس وجہ سے مکام مالی کون ہے وکرانت باتک سر تلی میں رہتا ہے سر اس مکام کا پورا جمعہ اس نے میرے ہی ہاتھ میں ساپ رکھا ہے ہلے ہی رینٹ ایکرمنٹ نہ ہوا آؤ سر لیکن دیوکا نے گیارہ مہینے کا ایڈوانس رینٹ اور دپاؤزٹ کا چیک مجھے دے دیا تھا سر جس میں سے میں نے دپاؤزٹ کا چیک اور تین مہینے کا رینٹ سر مکام مالی کے ایکاؤنٹ میں جواں کر دیا ایکو ایسا ہے اس گھر میں ہمیں کوئی بچہ تو نہیں ملو لیکن ایک آدمی اور ایک عورت کی لاش ملی معاملہ سیریس ہے سمجھ رہا تو تو یہ بتاؤ دیوکا کے ساتھ ہمیں جس آدمی کی لاش ملی وہ آدمی کون تھا اور اس کا دیوکا کے ساتھ کیا رشتہ تھا سر مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم سے جب سے میں نے دیوکا کو پوزیشن دیا میں وہاں گیا بھی نہیں سر دیوکا کے فون نمبر اور اڈریس بڑا سر فون نمبر دیا تو تھا اس نے لیکن سر فون فورمائٹ ہو گیا دیوکا نے جو رینٹ کے چیکس دیا تو چیکس ہیں ہمارے پاس ہاں سر اوفیس میں رکھے ہیں سر ہم ان کی زراق سے ہی ٹھیکی سر آنڈے 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 نظر اکوی اس ناریشتر اور دیوکا کے ایکاؤنڈ میں جو پرمنٹ اڈریس ہے وہ نکلو سر ہاں بولو یادہ ماہم 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 ایک ازار میں شرا ہے اسی علاقے کا ہے یہ اس گھر کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا جہاں پر اس عورت اور مرد کی لاشے ملی ماہم کچھ سمیں پہلے جن میں اس گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر کے مالک مسٹر پاٹھک اور کچھ لوگ مل کر اس گھر کے پیچھے کی طرف گھڑڈا کوت کر کچھ تو گھاڑ رہے ہیں کیا گھاڑ رہے ہیں ایک بڑا سا موٹا سا بورا تھا اس بورے میں کیا تھا مجھے پتا نہیں لیکن خون کے دبے لگے ہوئے اس گھٹنا کے بعد کسی کو اس گھر میں دیکھا تھا مطلب یہ جو مرد اور عورت کی لاش ملی ہے کیا ان میں سے کسی کو دیکھا تھا نہیں میڈم میں نے اس گھٹنا کے بعد کسی کو نہیں دیکھا اب اس گھر میں کون رہنے آیا کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ نہیں پتا اس کے بعد موسیقی 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 یا رحیس موسیقی سر یہ ہی وہ جگہ ہے جہاں بدار نے بورے کو گاڑتی ہوگے دیکھا تھا لیکن ابھی تم کچھ ملا نہیں صحیح گیدار دیکھنا دکھ اوکی گیدار تُو نے تو کہا تھا یا تُو نے مکان مالک کو بورے میں کچھ گاڑتے ہوئے دیکھا ہے یہاں سے تو بچے کی لاش ملی ہے میڈم میں نے بہت پہلے دیکھا تھا بول کیا بتا ہے تجھے میں سچ بتا رہا ہوں یہاں سے نہیں مولیا یادب تھانے لے کر جاؤ اسے اچھے اسے پوچھتاش کرو نوریش نے بتایا تھا کہ اس نے دیوکا کو اس گھر میں بچے کے ساتھ رہ دی وہ دیکھا تھا اور اب گھر کے پیچھے یہ بچے کی لاش وہ لاش کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے کل پر سوئی دفنایا گیا کیونکہ لاش ابھی سڑنے شروع ہوئی ہے بہی یہ بچے بھائی تو نہیں جس کے ساتھ دیوکا رہ رہی تھی سر کے دار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے مکان مالک کو یہاں بورے میں کچھ گاڑتے ہوئے دیکھا تھا یہ چکر کیا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا بس چکر کا جواب مکان مالک پاٹھک ہی دے گا اٹھاؤ اسے اس گھر کا مالک وکرانت پاٹھک پولس کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا بکرانت پاٹھک مجھے جل سے جل اندر چاہیے بکرانت اور نریش یہ ان دونوں کے ملی بہگت ہو سکتی نریش پہ بھی نظر اکھو سر پولس بکرانت کو ڈھونڈنے میں جھٹ گئی تھی وہیں دیوکا دوارا ایشو کیے گئے رینٹ چیکس کے زریعے دیوکا کے بینک اکاونٹ کی ڈیٹیل سامنے آئی سر دیوکا کی بینک اکاونٹ ڈیٹیلز میں اس کا مارٹل سٹیٹس مارٹ تھا لیکن بینک سے اس کے پتی سے جوڑی کوئی بھی انفرمیشن نہیں ملی ہے ہاں پرمنٹ ایڈریش ضرور ملا ہے تو ہو سکتا ہے جس آدمی کی لاش ہمیں دیوکا کے ساتھ ملی وہ دیوکا کا آس بینڈا اور وہ بچھی دیوکا کی بیٹی لیکن سر دیوکا بروکر نریش سے جھوٹ کیوں بولے گی کیوں وہ سنگل مدر تھی ایڈریش کانکہ یا دیوکا کی لاش جے صرف دیوکا نہیں اس کے پتی اور بچھی کی لاش بھی ملی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو سید کل راتی تو میری بات ہوئی ہے دیوکا کے پتی اور بیٹی سے پر وہ لوگ ہی پاس میں ہی رہتے ہیں وہ دونوں یہی رہتے ہیں تو دیوکا اس کرائے کے گھر میں کیوں رہ رہی تھی اور وہ بچھی اور آدمی کون تھا جس کی لاشے ہمیں ملی مجھے یہ سب نہیں معلوم میں خود پچھلے دو سال سے دیوکا کو ڈونڈ رہی ہوں دو سال سے ڈونڈ رہی تھی ہاں سر دو سال پہلے دیوکا اپنے پتی اور بیٹی سے جھگڑا کر کے مائکے چلی آئی تھی اور منیش جب اس کو لینے آیا یہ کیسی بات کر رہی ہے تم دیوکا ہاں میں تو خود تمہیں لینے آیا ہوں ہاں پر یہ سب کر کے تم کیا جتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں میری ضرورت ہے سچ تو یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو میری ضرورت لیں مٹا یہ کیا بول رہی ہے اور کہاں جا رہی تو اپنے من کی شانتی ڈونڈنے یہاں سے جانے کے باتے دیوکا نے اپنا نمبر بند کر دیا ہم نے ڈونڈنے کی بہت کوشش اور کچھ بتا نہیں چل دیوکا کا باتی اور بچھی یہاں رہتے ہیں وہاں کا ایڈریس دیجی اور فون نمبر بھی یہاں بات ہے آپ یہاں پر آنام سے سو رہے ہو اور وہاں مممہ آپ مممہ کو واپس کب لے کر آ رہے ہو بیٹا وہ اب نہیں آئی گیا بتاو مممہ کیوں نہیں آئی گی بتاو بابا مممہ واپس کیوں نہیں آئی گی شہر آپ یہاں تو یہاں پر تھی تب تو اس کی پروانی کی تم نے اب ممی ممی کر کے بیٹا کان کھاتے رہتی ہے جاں اندر جاں جاں کیا؟ اور اس گھر میں ایک بچی کو بھی گاڑ آگیا وہ آدمی اور وہ بچی یہ دونوں کون ہو سکتے ہیں سر مجھے کچھ نہیں مانوں میں میں تو دو سال سے نہیں ملا دیوکا سے لیکن ایسا کیا ہوا تھا جو دیوکا آپ کو دیوکا آپ کو تو چھوڑ کر گئی لیکن آپ نے بچی کو بھی چھوڑ گئی سر دوست میرا ہی ہے میں نے گلتی ایسی کی تھی جو دیوکا مجھے کبھی ماپ نہیں کر پائی یہ تمہاری بلیزر سے نکلے ہے جو تم پرسو اپنے آوٹ ڈوٹ رپے پہن کے گئے دیں کانڈمز دیکھو دیوکا آپ اب تم کو جھوٹی سفائی دینے کی کوشش مت کرنا میں نے تمہارے لئے اچھی جوب چھوڑی یہاں کر چھوٹی سی نوکری کر رہے اور یہاں تمہیں آشیا کر رہے ہو اب بس مل میں اور یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تم جانا چاہتی ہو جاؤ میں تمہیں رکوں گا نہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں تمہارے ساتھ جانا چاہی گی سر میں دیوکا کو کبھی خوش نہیں رکھ بایا ملی بھی اس کی جانے کے بعد اس کی کمی کا بہت احساس ہوا مجھے میں ایک عرصی سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں سر دھونڈ لیا ہوگا اسے اور دھونڈنے کے بعد جب دیوکا کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہوگا تو برداشت نہیں ہوا ہوگا کیا بولی ہو سرکا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا سر تم نے بتایا کہ دیوکا کہیں جاپ کر رہی تھی جی سر لیکن جب وہ یہاں سے گئی تب وہ جاپ بھی چھوڑ سکی تھی دیوکا جاہاں جاپ کرتی تھی باہاں کے ڈیٹیل سیجی بہتین 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 آج آج بہتین ڑوا ڈُو اینا تو ای کالو لالی اینا یہ کیا ہے ٹھیک کئی سکتا ہے ہاتھی کا دات ہے ہاتھی کا دات ہاتھی کا دات ہاتھی کا چھوٹے بچے کا دات تیرا نگینا ابھی کسی کی قسمت کا نگینا اس کو بھی چمکا دیا اور خود بھی چمک گیا کون ہے وہ اس کو چمکا دیا بے تنے سر جس گھر میں ہمیں جلیوی لاشیں ملی اس گھر کے مالک وکران پاٹک کا فن دلی کے مکھر جی نگر میں بند ہوا تھا اور ہم نے اس کے رشتے داروں دوستوں سے بھی پوچھتا چلی لیکن کوئی کلیو نہیں مل پایا کہ وہ چھپا کہاں پہ ہے مکار مالک اور قرائدار کے علاوہ پاٹک اور دیوکا کے بیچ میں کوئی اور کنیکشن سر فلال ایسا کوئی کنیکشن سامنے نہیں ہے اور نہ یہ پتا چل پایا کہ دوسری جلیوی لاش کیسے آدمی کی ہے لیکن دیوکا کے بینک اکاؤنٹ سے کوئی نہ کوئی فونمبر تو لنک ہوگا اس نمبر کی ڈیٹیلز نکلا شاید کوئی کلو ملے اور یہ مکار مالک پاٹک اسے حاضر کر ایک بار یہ مکار مالک ہمارے ہاتھ میں آگے تو ہمیں پر سب اوست موٹن ریپورٹ ریپورٹ کی مطابق دیوکا اور اس آدمی کو پہلے نشلی دوا دے کر بے ہوش کیا گیا گھر سے ملے گلاسز میں فروٹ جوز کے ساتھ ساتھ دوا کے فریسز بھی ملے بے ہوش کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پیر باندھ کر دونوں کو جلا دیا گیا بچی کی موت دھویں سے سفوکیشن کی وجہ سے ہی مرنے کے بعد اسے گاڑا گیا ایک مرد ایک عورت اور ایک بچی دیکھنے ہو تو فیملی لگتی پر یہ فیملی تھی یا نہیں تھی اس کے لیے ان تینوں کا ڈینے ٹیسٹ کرونا ہو پر مارنے سے پہلے ان دونوں کو جوس میں بے ہوشی کی دوا فلائے گی تو مطلب صاف یہ کام کسی جان پہچان والے کا ہی ہے اب یہ جان پہچان والا یا تو دیوکا کی پہچان کا ہوگا یہ اس آدمی کی دیوکا کی پرسنل اور پروفیشنل ایک کے بار میں جانو دیوکا کے نوڑا والے آفیس میں چلتے یہ ہمارے نگینہ نے بنوایا ہے دیکھو یہ بھی کیسا ہے پورے دو تولے کا ہے اور اکتم سچی سونے کا ہاں یہاں لوٹری لگا ہے کوئی لوٹری نہیں لگا ہے وہ تو ہمارے نگینے کا دیماغ ہے اس نے بہت بڑی جوگت لگای ہے جوگت ہاں شانتی بہن ہم کو بھی تو بتاؤ وہ جوگت کسی کو پتا نہیں گنا شہر کیا تھا تو باتا بہتر ماں چل را ٹھیک ہے بہتر بہتر یہ کیا پہوکفی کر رہی ہے کسی کو پتا چل گیا تو کتنا بڑا آفات آجائے گا تر کو مالوم ہے گا اے تو ہی تو بولا تھا کہ آفات اس کو آیا گا جس نے تجھ کو اتنا پیسہ دیا چرا اٹھا اٹھا کے نا تیرے دماغ میں کچرا ہی بھر گیا اما پی اپنا مو بند رکھ تم جی جو میں بولتا ہوں وہ ہی کر سر دیوی کا تو دو سال پہلے ہی یہاں سے رزین کر کے چلی گئی تھی دو سال سے میں بھی اس کے کونٹیکٹ میں نہیں ہوں مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ اس کی اس طریقے سے ہتیا ہو گئی صرف دیوی کا کا ہے نہیں ایک بچھی اور ایک آدمی کلاش بھی ملی کیا دیوی کا کا یہاں کسی کے ساتھ افیر تھے ماہم دیوی کا کا کسی سے افیر ہو ہی نہیں سکتا وہ تو خود اپنے پتی سے پریشان رہتی تھی اس نے تمہیں اپنے پتی کے بارے میں کچھ بتایا تھا دیوی کا کا پتی گورپپور میں ایک سیلزمین کی نوکری کرتا تھا اور تین سال پہلے وہ نویڈا میں شفٹ ہوئے تھے پر دیوی کا ان کے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی کیوں؟ کیونکہ دیوی کا بہت ہی کولیفائیڈ تھی ماہم اور وہ گورپپور میں ایک ایروسٹریس انسٹیٹیوٹ میں گرومنگ انسٹرکٹر کا جوب کرتی تھی لیکن فیملی کے لیے وہ یہاں آگئے اور ریسپشنسٹ کا جوب کر رہے تھی لیکن اتنے سب سیکریفائس کے بااد بھی نہ اس کا پتی اسے امپورٹنس دیتا تھا اور نہ اس کی بیٹی اسے سمجھتی تھی سر اس گھا کے مالک وکران پاٹک کی اس کے ایک ورکر کے گھر میں چھپے ہونے کی لیڈ ملی ہے سب دیوکا اور اس کے بچے سے میں آج تک نہیں ملا اور پھر اپنی قرائدار کو مروا کے کیا ملے گا مجھے ایک چشمدید نے اسی گھر کے پچھلے اسے میں تجھے گڑڈہ کھوتے کو دیکھا گڑڈہ وہ تو تین مہینے پرانی بات ہے سب تین مہینے پہلے تو تین مہینے پہلے بھی کسی کو مارا تھا نہیں سب کسی انسان کو نہیں میں نے گڑڈے میں اپنا مرہ ہوا کتا گاڑا تھا بتا ہاں صاحب وہ گھر ہی منہوس ہے صاحب مجھے سستہ ملا تو میں نے لے تو لیا انویسٹ کر دیا سوچاتا چلو کم سے کم قرائے تو آئے گا لیکن دکشن دشان اموں ہونے کی قارن کوئی بھی قرائدار نہیں آ رہا تھا اس کے بعد مجھے ایک بابا ملے انہوں نے سجھاپ دیا کہ اگر گھر کی منہوسیت ختم کرنی ہے تو اپنے کسی وفادار جانور کی بلی دینی ہوگی اس لئے ان کی بات مانن کے میں نے تنتر پوجا کی اور اپنے وفادار کتے کی بلی دی اور اس کو گڑھے میں گاڑ دیا سا میں نے صرف اپنے کتے کی بلی دی میں نے کسی انسان کو نہیں مارا سا میں نے یہی پہ گھڑا تھا میں نے یہی پہ گھڑا تھا یہی ہے سر کتے کی عردی دیکھئے ہاتھ سے نکالو دیکھے جا پہنے ہڈیاں کو تراند فرنسک بجھو پتہ لگو یہ واقعی کتے کی عردی یہ پاٹھک ہمیں گھمار پک دیوکا سے جڑے جن جن لوگوں کو پاٹھک جانتا ہے سب کا پتہ لگاؤ دیوکا کا باس مہتا اس کا پتی منیش کوئی بھی ہو سکتے سب ریا کیا کریے کیا کریے تو آپ نہیں مارے میری ممی کو اس لئے اس لئے وقتات جreetے رہا کہ мама باپس نہیں владی کیا کر پک دیوکے آپ کو قینے چھوڑ کر دی ریا ریا کیا کر ریا کیا کر دیوکے dónde کیا کر پک کر دیوک ہیں میں آپ کو پھڑون کی ری باپا آپ کوF着 تیری حرکتے میں ابھی ٹھیک کرتاؤ ابھی ٹھیک کر دیو کیا چھپ کر آپ نے میری ممی کو مارا ہے ڈivable خوال رو پاپا یہاں لگا ہے انگل پڑھی رہے تو چپکے ایک دم چپ چپ یہ کیا ہوا؟ کھولو پاپا اور یہ ریا کیوں چھلا رہی ہے؟ کیا ہاتھوں بیتیا اس لڑکی نے مجھے پریشان کر رکھا سمجھ بھی نہیں آرہا اسے ہینڈل کیسے کروں میں تم پریشان مت ہو میں ہینڈل کرتی ہوں ریا سر دیوکا کے بینک اکاؤنٹ سے جو نمبر لینک تھا یہ اس کے کال ڈیٹیلز ہے اس میں کئی سارے نمبر شو کر رہے ہیں میں ایک ایک نمبر کال کر کے دیکھ رہا ہوں اس میں سے ان نمبر پر فوکس کرو جن سے دیوکا کے زیادہ بات ہوتی تھی اور اون سر فارنسک والوں نے بتایا کہ گھر میں سے ملی ہوئی ہڈیاں کسی جانور کی ہی تھی انسان کی نہیں مکان مالک بکران پاتھاکا دیوکا کے بوس یا منیش سے کئی کنیکشن نہیں نکلا لیکن ہا سر منیش کا ایک چھوٹا بھائی ہے نیراج اور گھر کی دیوار پہ بھی لکھا ہوا تھا تو یہ منیش کا چھوٹا بھائی نیراج غائب غائب تو نہیں ہے سر سر دیوکا کے کال ریکارڈ میں ایک نمبر نیراج نام کے لرکے کا بھی ہے یہ دیکھیں نیراج جیسوال میں نے اس نیراج کو کال بھی کیا تھا لیکن اس نے اٹھایا نہیں تو تم اٹھا اس نیراج جیسوال سر ویسے میں ہر سال ایک نئی اور مہنگی گاڑی لیتا ہوں تمہاری اس پورانی گاڑی کا یہ نمبر پلیٹ مجھے بہت پسند آیا کتنا لے گا کیا یہ نمبر پلیٹ کا ارے نمبر پلیٹ کا نئی بھائی پوری گاڑی کا آپ کے لئے تین لاکھ رکھو اچھا چھا ٹھیک ہے اے اے چل چل ٹیسریب دے ہاں ہاں جا جاؤ اے بھاگ رہا ہے چل 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 بھگڑ اے سالا اے اے سالا پھر بھاگ گیا اس بار ہاتھ لگا نا سالے کی ساری رہی سے نکال دوں گا سر آؤ منیش کے چھوٹے بھائی نیراج نیراج نہیں سر نیراج ہے تو اپنی بھابی کو بھیوش کیا ہات پر باں دیں اور پھر جلا کر مار دیا اور اس کے بعد دیوار پر لکھر گیا سر میں نے کچھ نہیں لکھا سر لکھا تو انہوں نے میری قسمت میں کہ میں ان کا بھائی ہوں کس نے تیرے بھائی نے یہ سب تیرے بھائی منیش نے کیا کار بھی سکتا ہے سر انہیں صرف بھابی سے نہیں مجھ سے بھی پروبلم تھی صرف اس لیے کیونکہ میں بھابی کی بات سمجھتا تھا تنگ آگے تھی بھابی میرے بھائی سے سر میں تو کہتا تھا بھابی سے کہ پروبلم میری بھین میں بھی ہے میں صرف اور صرف ریا کے لئے رکھیوں جب وہ مجھے سمجھنے لگ جائے گی میں اسے لیکے ہمیشہ کے لئے چلی جاؤں گی لیکن سر ریا کو بدیا نے اپنے فیور میں کر رکھا تھا پوری طریقے سے وہ بدیا اور میرا بھائی منیش ان دونوں نے مجبور کیا میری بھابی کو اور اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو چھوڑا سر تب تو تو یہ بھی جانتا ہو کہ کہ دیوی کا کہاں رہتی تھی انہوں نے اپنا نیا نمبر مجھے دیا تھا اس لیے کبھی کبھی میری بات ہو جاتی تھی ان سے لیکن سر بھابی نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہ رہ تھی کبھی کبھی بات ہوتی تھی تو باتو باتو میں یہ بتایا ہوگا تیری بھابی نے کہ وہ آدمی کون تھا جس کے ساتھ وہ رہ 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 تھی مجھے کچھ نہیں بتا اس بارے میں سر اور سر آپ مجھ پہ شک کر کے گلتی ہی کر رہے ہیں یہ سب میرا بھائی منیش اور وہ بھابی کی چھوٹی بہن بدیا یہ ان دونوں کا رچہ وہ پورا پلین ہے سر وہ بھابی کے جاتے ان دونوں نے شادی بھی کر لی تھی سالی سالی رہتی تو اچھا تھا سالی جب کھر والی بنتی ہے یہی کانڈور کے تو تم کیا چاہتے تھے بینہ کسی رشتے کے سوتی رہتی تمہارے ساتھ تو پہ بستہ جوڑا ہے تو بھگر کہتی تھی بیا کے ماں بڑوں گی تو سب کچھ سمان لوں گی کیا خاک سمالا تمہیں ہمارے سر بھی پھوڑ رہی اور کسمت بھی نہیں نہیں سر سر اس منوش اور ویدیا کوئی اٹھا کے لائے بٹھا داران جائن سر جی سر ٹھیک ہے سر میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں سر دیوکا کے کال ریکارز میں ایک ایسا نمبر ملا ہے جو کنٹینیوسلی سوچ آف جا رہا ہے اس کا نمبر آئی ہے سوریش تیواری اس کا پون ہتیا والی رات اس گھر کے ایریا میں بند ہوا جہاں سے لاشے ملی تھی نمبر کنہا کھا ہے میرہ تو نمبر کنہا کھا ہے میرہ تو نمبر کنہا کھل اٹھاو اسے لیکن ہم ساتھ جی نہیں سکتے تو کم سے کم ساتھ مر تو سکتے ہیں ہم نہیں مر سکتے ٹھیک ہے کیا کر رہا سوریشی میری بات سوڑیو سر 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 آپ ایسے کیسے ہمیں اٹھا کر لیا ہے جیسے تُو لے کر آیا اپنی سالی کو اپنی زندگی میں جی جا سالی سے بن گئے نیا بیوی پھر آخر ایسا کیا ہو کہ نو بات ایک دوسرے کا سر فونے تک آگئی مم سواری ماما مجھے کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کی ایم ویری بیٹ پلیز مجھے ماف کر دو پلیز واپس آ جاؤ ہمیں فکر تھی ریا کی اس لیے شادی کی ریا کی فکر کا واسطہ دے کر اپنی شادی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں نئی سر آپ غلط سوچ رہے ہیں ہماری شادی سے تو دی کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھی دیکھو اب میں تم دونوں کی بیچ میں پسنا نہیں چاہتا پر نہ ہی تماشا کر کے مجھے گھر کی عزت پہ آنچ آنے دینا چاہتا تجھے منیش پسند دینا تو بنا لی انہیں اپنا پتی مجھے کوئی پرابلم نہیں بس پلیز پلیز میری بیٹی ریا کھا کھایا رکھنا اور اچانے سے خود سے کہیں چلی گئی اچانک سے چلی گئی یا تم دونوں نے اسے جانے کے لئے مجبور کر دی سر ہم مانتے کہ ہم سے بھول ضرور ہوئی ہے اور اس آدمی سے شادی کر کے تو میں بھی دیدی کی طرح پشتا رہی ہوں چاہ پشتا تو نہیں رہا ہوں سر اسے شادی کر کے اور ریا بھی تمہیں ماں بنایا کہ ابھی خوش نہیں رہی اس نے ہم سب کی زندگی بروات کر دی سر زندگی تو تم نے ہماری بروات کر دی جس کانڈ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اس کے بارے میں بات کرو کیسا کانڈ سر میں نے کوئی کانڈ نہیں کیا سر میں تو ریا کی خوشی کے لئے جنویلی دیوکا کو دھونڈ رہا تھا تم دھونڈ رہا تھا تم دھونڈ رہا تھا تمہارا چھوٹا بھائی نیرچ وہ لگا تھا اور دھونڈ رہا تھا کیا اے تیری نوٹنکی تیرے گھر پہ دیکھ چکا ہوں بول تیری بیوی دیوکا کے ساتھ جو آدمی رہتا تھا وہ کون تھا اور وہ بچی کون تھی جس کی لاش ہمیں ملی ان دونوں کا دیوکا کے ساتھ کیا تعلق تھا کیوں مارا ان دونوں کو کیا آدمی کون آدمی آپ کیا بول رہے ہیں سر مجھے میں کسی آدمی کو نہیں جانتا اور مجھے تو ابھی معلوم پڑا کی بیرا بھائی نیرچ دیوکا کے تیچ میں تھا ہاں سر یہ سرچ بول رہے ہیں ہم لوگوں کو اس بارے میں کچھ نہیں معلومتا سر مجھے تو لگ رہا ہے اگر یہ منیش اور ویدیا کا گیم ہے تو اس میں منیش نے اپنے بھائی نیرچ کو فسانے کے لئے پلان کیا ہوگا اور دیوار پہ اس اب لکھ دیا ہوگا لیکن منیش اپنے چھوٹے بھائی نیرچ کو کیوں فسائے گا کیوں سے یہ شک تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کا اس کی بیوی کے ساتھ بولو سر سوریش دو سال سے گائب ہے ہاں سر سوریش نے اپنی پتنی ہرشا اور ایک بچے کے ساتھ رہتا تھا ہرشا تو یہاں نہیں ہے پتہ چلا ہے کہ سوریش میرٹ میں جلوے بھاگ میں کلرپ تھا اگر یہ سوریش دو سال سے گائب ہے تو اس سوریش کے نام پر جو موبائل نمبر جسٹر ہے اس نمبر سے دیوی کا کو کال کم کرتا تھا آپ پھر سے آگئی آپ سے بولا نا جیسے ہی آپ کے پتی کا پتہ چلے گا آپ کو بولا لے گے وہ ابو شاید نہیں ملیں گے صاحب انہوں نے آتمتیا کر لی ہوگی کیا؟ تم تو پہلے بول لی تھی سوریش را پتا ہے اب بول لی اس نے آتمتیا کر لیا یہ لگا کیا رکھا تم نے صاحب ایک بات ہم آپ کو پہلے بتائیں نہیں تھے دو سال پہلے ایسے ہی اپنے بہت سے تنگ آ کر انہوں نے آتمتیا کرنے کے کوشش کی تھی نہیں نہیں دیکھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے اگر آپ کا بوس آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ اس کی سکایت اپنے بڑے افسر سکھیجی کیوں آپ ہم کو انہات کر کے جانا چاہتے ہیں ہماری بات کوئی نہیں سنے گا عرشا ہمارے بوس نے سب کو اپنے خلاف کر دیا کون بوس وہ دینایٹ نشرا ہاں میڈم سوریش یہاں میری انڈر میں ہی گام کرتا تھا لیکن دو سال پہلے وہ اچانک سے گائب ہو گیا گائب ہو گیا کہاں گائب ہو گیا دراصل سوریش ایک نمبر کا کرپٹ آدمی تھا رشوت لے لیکن اس نے بہت گبن کی اور مجھے تو لگتا ہے وہ اسی لئے گائب ہو گیا ایک طرف سوریش تیواری کا بوس بنایق مشرا پولیس کو یہ بتا رہا تھا کہ سوریش جل ویبھاگ میں گبن کر کے پچھلے دو سال سے گائب ہوا تھا وہیں دوسری طرف سوریش کی بیوی ہرشا نے ایک دوسرے پولیس ٹیشن میں سوریش کی مسنگ ریپورٹ فائل کی تھی سوریش ساجہ ہو گئی اور سوریش کی بیوی کو اس آدمی کی لاش کی شناخت کے لئے بلایا گیا جو وکرانت پاٹک کے گھر میں ایک مہلا اور بچے کی لاش کے ساتھ ملی تھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ لاش سوریش کی لیکن جہاں آپ نے اس کی مسنگ کپنٹ فائل کی تھی وہاں آپ نے یہ بھی کہا تھی کہ سوریش نے آتما تحقی ہو گیا تو اگر سوریش نے آتما تحقی تھی تو یہ لاش سوریش کی کیسے ہو سکتی ہے ہم اپنے پتی کی لاش کو پہچانے میں دھوکا نہیں کھا سکتے پر ونائک تو یہ کہہ رہا ہے کہ سوریش گوون اور اشور تلے کے بھاگا جھوٹ بول رہا ہوں وہ ہی پھسا رہا تھا سوریش جی کو ایک کام ڈنگ سے ہوتا نہیں تم سے صاحب پر تمہاری گلتی گئی ہے تو بتائیں ونائک بہت نیچا دکھا تھا سوریش جی کو سارے سٹاپ کے بیج میں ڈاٹ دیتا صاحب ونائک اسی تاک میں رہتا تھا بھی ہو گئی تھی اسی کا فائدہ اٹھا کے ان کے اوپر رشوت لینے کا اور گبھن کا الزام لگا دی تو سوریش سے آخر ایسی کیا گلتی ہوئی تھی صاحب انہوں نے آتمتیا تو نہیں کی تھی لیکن اس سے پہلے ونائک کو ایک سوسائیڈ لیٹر میل کر دیا تھا میڈم وہ کچھ مرنا ورنا نہیں چاہتا تھا وہ مجھ کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا وہ ایمیل کر کے میں اپنے بوس ونائک کی وجہ سے آتمتیا کرنا ہوں میری موت کا ذنیدار میرا بوس بنائک ہے میڈم اس کا ایمیل پڑھ کے میں بہت ڈر گیا تھا اور اگلے پل دیکھا وہ آفیس میں تھا تم نے ایمیل کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا میڈم جب سے پتہ لگا وہ گائب ہو گیا ہے مجھے ڈر تھا کہ وہ ایمیل کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے ڈر اس لئے گئے کیونکہ اس کی ہاتھیاں پہ تمہارا ہاتھ ہے اس کے ساتھ ایک عورت دیویکہ کا بھی اور اس کی بچی کا بھی تم نے کیا ہے نا بڑا میں سچ کہہ رہا ہوں میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس دیویکہ کو نہیں جانتے پر یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ اس دیویکہ کے ساتھ ہمیں جس آدمی کی لاش ملی وہ آپ کے پتی سوریش کی لاش ہے تو اچانک دو سال بعد آپ اپنے پتی کی آتمتیا کی خبر دینے پولیسیشن کے ہوگے کیونکہ دو سال سے سوریش جی ہمارے سمپرک میں تھے وہ بھاگے ضرور تھے دو سال پہلے لیکن بیچ بیچ میں چوری چھپے ہم سے ملنے آیا کرتے تھے پھر اچانک سے انہوں نے گھر آنا بند کر دیا انہوں نے جو نیا نمبر لیا تھا وہ بھی بند آنے لگا بس اتنا پتا تھا کہ وہ یہاں شہر میں کہی رہتے ہیں تو اس لئے انہیں ڈونڈنے آ گئے اور جب وہ نہیں ملے تو ان کی مسنگ کمپلینٹ لکھا دیا ہمیں آپ کے سوریش جی نے شاید گھر آنا اس لئے بند کر دیا ہوگا کیونکہ سوریش نے دوسرا گھر بسا لیا اس دیوی کا گشاہ کیا بات کر رہے ساما وہ سپنے میں بھی ہمیں دھوکہ دے گی نہیں سوچ سکتے سر یہ عورت دکھنے میں جیتنی سیدھی ہے وینائک اتنا ہی چلا کے پہلے یہ کیس دیوی کا سے کنیکٹڑ لگ رہا لیکن اب لگ رہا کہ یہ کیس اس سوریش سے بھی کنیکٹڑ ہے سر میں نے چیک کیا سوریش کا بانک اکاؤنٹ اسی بانک میں تھا جس میں دیوی کا کا تھا ان فاکت سوریش نے کسی نگینہ نام کے آدمی کا بانک اکاؤنٹ بھی اسی بانک میں کھلوایا تھا اس نگینہ کا ان قتل سے کیا تعلق ہے نگینہ ایک بھیکاری تھا اچانک سے اس کے بانک اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے آگئے تھے اور ایک ہفتے پہلے اس کا مرڈر ہو گیا نگینہ مرڈر کیس وینود لگر پلس انگرسٹیگیٹ کر رہی وہ لوگ بھی حیران تھے کہ اچانک ایک بھیکاری کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگئے اور جب اس کے بانک اکاؤنٹ ہونے کی بات پتا چلی تو انہوں نے مجھے کانٹاک کیا لیکن اس نگینہ کا مرڈر کس نے کیا سر وینود لگر پلس کو بھولو اور کالو نام کے آدمیوں پر شک ہے یہ نگینہ کے ساتھ بھیک مانگتے تھے لیکن سوریش شک بھیکاری کا بانک اکاؤنٹ کھلوانے کیلئے اس کا گرانٹر کیوں ہونے گا اور بھیکاری کا اکاؤنٹ میں اتنے سارے پیسے اور دونوں کا مرڈر بھی ہو جاتا ہے اس نگینہ کا کوئی جان پیچن کا ہے کو رشتہ دار کوئی بھی نگینہ کی ماں شانتی کچرا بیننے کا کام کرتی ہے صاحب ہمارے نگینہ کو بھولار کالو نے مارا اور اب ہمیں یہاں لے آئے تمہیں اس لئے لے کر آئے ہیں کہ تمہارے بیٹے کے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہے جو بینک میں اکاؤنٹ کھولا اب پہلے اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے رہتے تھے اب ایک پیسہ نہیں کہاں گئے بولو صاحب وہ سارا پیسے نکال کر گھر میں چھپا گیا تھا اور پیسے آئے کہاں سے تھے وہ ایک آدمی نے اسے دیا تھا اور اس کا کھاتا بھی کھلوایا تھا صاحب یہ تھا وہ آدمی نہیں صاحب ہم نہیں جانتے کی وہ کون تھا ہمارا بیٹا ہی ملا تھا اس سے اے یہ سیٹھ لوگ کے پاس ہے نا پیسہ چھپانے کے لئے جگہ نہیں رہتا ہے اس کے لئے میرے جیسے لوگ کو ڈھونتے اس نے میرا اکاؤنٹ کھلوایا تاکہ اپنا کھالا پیسہ سفید کر سکے لیکن بیٹا سفید کھانے سے ہمارا کیا فائدہ ارے ماں وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالے گا تھوڑا خود لے گا باقی اپنا ارے اس نے بولا ہے مجھے نوکری بھی لگائے گا نگینہ کا کتماد بدل گیا تھا تب ہی بھولا اور کالوں سے چڑھتے دے اسی لئے مار ڈالا اس کو اب آپ ہمیں چھوڑ دیجے اور وہ کو پکڑیے سر اگر ہم نگینہ کی ماں کا بھروسہ کر بھی لے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سوریش نگینہ کو اتنے پیسے دے کیسے سکتا ہے کہیں اس کے رشوت اور گبن کے پیسوں کی کہانی تو نہیں ہے لیکن سوریش مر چکا ہے تو ممکن ہے یہ پورا کا پورا کھیل کوئی اور ہی کھیل لو اور ہمیں اس کھلاڑے کو ڈھوننا جس نے سوریش کے ذریعے نگینہ کا پینک اکانٹ کھلایا نگینہ مرڈر کے سامنے آنے کے بعد سادش کی کئی گہری پرتے نظر آ رہی تھی جن کے جواب ڈھوننے کے لئے پولس نے کللو اور بھولو کی تلاش تیز کر دی اور پولس کے خبری نیٹ ورک نے جلد ہی کللو اور بھولو کی موجودہ ٹھکانے کا پتہ لگا لیا چاہی شاو 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 شاون چاہی شاو 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 بتا رہے تو شاو شاو بتا رہے تو شاو بتا رہا ہوں شاو بتا رہے تو شای ہم نے نگینہ کو پیچھو ng iemand لاؤھی چیز میں نہیں مارا ککو ک波ینہ لالی لوڈ رہی کاون لالی شاپ میری دوست ہم سب سب چار میں بھیک ماغا کرتے تھے ایک دن نگینہ وہاproof اور لالی کو پیچھو کا تشن دکھانے لگا جب لالی کو اس نے ہم سے چھین لیا تھا اور پوچھنے پہ بھی نہیں بتاتا تھا کہ وہ کہاں ہیں لالی کہاں ہے بھے بول آرے کتنی بار بولو مجھے نہیں پتا سالے بتا نہیں تو ہی کاٹ دوں بتا بتا روک روک اے رک سالے اے رک سالے یہ بھی آرے لالی کا پتا چلا نہیں سالے اے رکھو آگر ماں براہ درہ دلائی انکی نہیں سالے 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 گھر سے جو دو جلی ہوئی لاشیں ملی اور گھر کے پیچھے سے جو بچی کی لاش ملی ہے ان تینوں کی ڈین اے ریپورٹس آگی ہیں وہاں تی چوکانے والی ریپورٹس ہیں ہم سے دور جا رہی ہوں پر دل سے کبھی دور نہیں ہوگی کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد ضرورت کرنا اے ریپورٹس سے پتا چلتا ہے بچی کا ڈین اے سوریش کے ڈین اے سے تو میچ کرتا ہے پر دیوکا سے نہیں اس کا مطلب وہ ڈیڈ باڈی دیوکا کی نہیں ہے مطلب یہ سارا کا سارا گیند دیوکا نظریں مات جھکاؤ جو کیا ہے وہ کیوں کیا یہ بتاؤ میں تو بشانتی کی زندگی جینا چاہتی تھی باتی اور پیٹی کا پیار چاہتی تھی لیکن کسی نے مجھے نہیں سمجھا میں سب سے تنگا کر چلی گئی تھی کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈ کے سیف ڈیپینڈنٹ بننا چاہتی تھی اور پھر ایک دن جوب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میری ملاقات سوریش سے ہوئی ہم اچھے دوست بن کر ساتھ رہنے لگے لیکن اس کے بار میں میں نے اپنے گھر والے سے کچھ نہیں کہا تو تمہارا دیوانیرچ وہ تو لگا تھا تمہارے ٹچ میں تھا میں اس کے کونٹاک میں تھی لیکن صرف اس لیے کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا تھا اور جب بتا چلا کہ منیش نے سچ میں ویدیا سے شادی کر لی تو میں نے بھی سوریش سے شادی کر لی میں اے ہوسٹیس کو گروہ منگ کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسے بھی کما لیتی دی لیکن سوریش سوریش کچھ نہیں کر پا رہا تھا اُلٹا وہ تو مجھ سے پیسے لے کر اپنی بیوی کو بھیجتا تھا اس لیے اسے چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ اس گھر میں رہنے چلی گئے لیکن وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا بہاں بھی آ گیا اور کہنے لگا دیوی کا یہ بیٹی میری بھی ہے یہ ہمارے پیار کی نشانی ہے دیوی کا اور میں اس حرشہ سے نہیں میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں تم یہ سوچو کہ میں نے اس حرشہ کو چھوڑ دیا ہے میں نے پھر سوریش کو ایک موقع دیا لیکن ابھی بھی اس کی نیت میری کمائی پر ہی تھی تم ٹینشن مت لو حرشہ میں نے سب سیٹ کر دیا بس کچھی دنوں کی بات ہے پھر ہم ساپس ساتھ رہیں گے مجھے شک ہونے لگا کہ وہ میرے ساتھ بہت بڑا گیم کھیل رہا اور اس دن سے میں نے اس پہ نظر رکھنا شروع کیا پھر ایک دن میں نے اس کو ایک بھیکاری کے ساتھ دیکھا اس کا خوبہ خولی اپنے سیسا بنوا دیا میں اس کا سارا پلان سمجھ گئی وہ اس بھیکاری کو مار کے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ مارا گیا سوریش نبینہ کو مارنا چاہتا تھا جی سر پھر میں نے اس کا ہی پلان اس پہ ہوتا چل دیا پھر میں نے نگینہ کو پیسے کا لالچ دے کر اپنی کت کاتھی کی لڑکی کا انتظام کرنے کے لئے کہا پھر نگینہ بکھارن لالی کو تمہارے پاس لے کر آرے جی آپ نے اپنے نام نہیں بتایا جی میرے نام لالیمہ اچھا تم ہی لی رہی ہو نہیں میں نے ابھی کھانا کھایا لالیمہ پیو نہ انہوں نے بے روشے چل دی چل دی ہاتھ پہر باندھو ہم نے انہیں تو مات دی لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ اس دوگر میں میری بیٹی سب اپنے بیٹی کو نہیں مارنا چاہتی دی لیکن وہ پر تم نے دیوار پر وہ سب کیوں لکھا تھا مجھے نیتر سے پہلے کبھی کوئی شکایت نہیں تھی لیکن جانتی تھی کہ جب آپ منیش کے بھائی تک پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ منیش کی ہی چالت اور میں منیش کو بھسانا چاہتی تھی اسے برباد کرنا چاہتی تھی آج صرف اور صرف اسی کے وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تمہاری زندگی خود تمہاری وجہ سے برباد ہوئی کہتے ہیں جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ ہوتی ہے لیکن جو راہ آپ رات کے دوارہ چنی جاتی ہے اس راہ پر چل کر زندگی ایک ڈیڈ اینڈ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے اب میں آنوب سونی آپ سے بیدا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول سترک کے بلیک ہیڈ لائنز ادھیائے میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں کرائیم اور آپ کے بیچ میں صرف اتنا فرق ہے کہ آپ کتنے سترک ہیں سترک رہیں سرکشت رہیں جائے väldigt چند شہید کے لیت ساتھ کلی لیکی oms دوالی کرنا 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 کرنا